بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم کنویئر بیلٹ کو ڈسکس کریں گے کنویئر بیلٹ کیا ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دیکھیں فرینڈز ہمارے پاس یہ ایک بیلٹ کنویئر ہے یہ چونکہ ابھی یہ سٹاک پینڈیشن میں ہے کیونکہ ابھی فیلال ہم کوئی اس کو مٹیریل ٹرانسپورٹ نہیں کر رہے جس طرح سے آپ کو کنویئر کا مطلب ہوتا ہے بیلٹ کنویئر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کنویئر کا مطلب ہوتا ہے کہ پہنچانا ایک دگا سے دوسری جگہ شفٹ کرنا یہ ایسا کہ یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس مین ڈوم ہے کلنکر ڈوم آپ کو اس ٹرانسپورٹ یہ دیکھیں یہ میئن ڈرم کیا سٹی ہے تو آپ کو یہ دیکھا رہے ہیں اس بیلٹ کے ساتھ اس بیلٹ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مین ڈرم لگا ہوا ہے جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ مین ڈرم کے ساتھ یہ دیکھیں پیلٹ یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ بشانہ اس کو ہم دوسرا سپ مسٹ cmressing پولی کرتے ہیں اب سنپ پولی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوستو یہ کیا کرتی ہے یہ ہمارے پاس ریپ اینگل کو انکریز کرتی ہے ریپ اینگل کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر میں آپ کو دکھاس ہوں تو یہ بیلٹ اس ڈرائی ڈرم کے ساتھ بلکل روڈیٹ کر کے آ رہی ہے اگر یہ پولی ہمارے پاس نہ ہو تو یہ بلکل 180 ڈگری پہ آئے گی اور اس کے ساتھ گریپ نہیں ڈالے گی تو یہ سنپ پولی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرائی ڈرم کو جو بیلٹ ہے گریپ کے ساتھ اس کے اوپر چڑے اور یہ اس کے ساتھ بیرنگ ہوزنگ اور یہ ہمارے پاس بیکسٹوپر لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیریئر رولرز لگے ہوئے ہیں جو اوپر والے ہیں اس کے ساتھ جن کے اوپر یہ بیٹ چلتی ہے ان کو ہم کیریئر رولرز کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو نیچے میں آپ دکھا سکوں یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارے پاس ریٹرن روز لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے بیلٹ واپس نان ڈرائیو سائیڈ کی طرف جلتی ہے اور یہ اگر یہ جو آپ کو تار دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارے پاس ایک پول کارڈ یہ ہے امرجنسی سوچ لگا ہوا ہے اس کو ہم لگا سکتے ہیں جب ہم کوئی مینٹینس وغیرہ کرنی ہو تو ہم اس کو امرجنسی کے طور پر لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور سوچ ہے اس کو میں آپ دکھا سکوں تو یہ فرینڈز یہ ہمارے پاس میں آپ کو ایک اور سوچ دکھاؤں یہ دیکھیں فرینڈز یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم سوے کہتے ہیں یا ہم اس کو ڈیویشن سوچ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیلٹ اگر ہمارے پاس کسی صورت میں آگے پیچھے موگ کرتی ہے تو یہ والی جو یہ والا ہی سائی ہے اس کے ساتھ ایسے روٹیٹ کرے گا اور یہ ڈیک سگنل جائیں گے ہمارے پاس CCR وہاں سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ بیلٹ آؤٹ ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس سیلف ایڈجیسمنٹ رولرز ہیں کیریئر سیلف ایڈجیسمنٹ رولرز یہ بھی خود بخود اگر بیلٹ آؤٹ ہو رہی ہو تو یہ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک پلکار لگا ہوا ہے اس کو ہم مینٹینس کے دوران اس کو ہم لگا سکتے ہیں تاکہ بیلٹ ہمارے پاس پرمنٹلی آف رہے یہ رہا فرینڈز ہمارا بیلٹ کمیرے کا ایک شورٹ سب بریف تو انشاءاللہ اسی طرح کی مزید انڈرسٹرنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی انڈرسٹریل اور انفرمیٹر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ